السلام علیکم سٹوڈنٹس ہوریوال ایم شور کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے گریٹ فول ابھی ہماری سائنس کی کلاس ہو رہی ہے سائنس کی پریویس ویڈیو میں ہم نے اپنا جو نیوی چپٹر سٹارٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے یونٹ نمبر ٹو جو سٹارٹ کیا تھا انیمر ورڈ اس میں ہم نے اسینشل آف سروائیول جو ہے جو نیڈ ہے سروائیول کی تو وہ سٹارٹ کیا تھے تین نیڈز تھی ایک وارٹر انرجی این اوکسیجن تھا تو وارٹر ان انرجی ہم ڈسکس کر چکے تھے آج جو ہم پڑھیں گے جو تھرڈ والا ہے اوکسیجن اس کی طرف آئیں گے اور دوسرا ایک ٹاپک ہے نیو ایڈاپٹیشن اس کی بارے میں آپ کو پتا چلے گا ڈیفرنٹ آرگینزم ڈیفرنٹ ایریاز میں ایڈاپٹیڈ ہوتے ہیں اور کونسے اوگنزمز کہاں پہ ہوتے اور کیسے ایڈاپٹیڈ ہوتے ہیں ان کی لائف پہ اس کی کیا امپورٹنس ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں گے تو کائنٹلی آپ سب جو ہے اپنے بکس نکال دیں بک پیج سکسٹین کی طرف آ جائیں ٹھیک ہے اور پینسلز بھی ساتھ میں نکالیں یہاں پہ آپ کے لئے ایک ٹاپک ہے یہاں پہ پیج نمبر سکسٹین پہ آکسیجن آپ کو پتا ہے کہ آکسیجن جو ہے تو وہ لائف جو ہے اس آکسیجن کے بغیر امپوسیبل ہے کیونکہ آکسیجن ایک ایسا کیمیکل ہے ٹھیک ہے جو ہماری لائف کا ایک ایسا حصہ ہے ایک ایسی ایسی ایسنشل ہے ایسنشل فور سروائیول ہے جو کی ہر سیکنڈ میں ہمیں اس کی ضرورت ہے اگر ایک سیکنڈ بھی اس کی کمی آ جاتی ہے یا بلوکیج ہو جاتا ہے تو ڈیتھ ہو سکتی ہے سیمپل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس آکسیجن جو ہے تو وہ ہماری لائف مینٹیننس کے لئے کافی زیادہ ضروری ہے اپنے بک پیچھ کی طرف دیکھیں سکسٹین کی طرف اوپر آپ کے لئے ٹاپک ہے ٹھیک ہے آکسیجن آکسیجن is a chemical you know that آکسیجن is a chemical ٹھیک ہے all animals need آکسیجن to survive land animals get their oxygen from the air water animals get their oxygen from the water اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس different animals جو ہے تو وہ کچھ area جو land میں ہوتے ہیں کچھ جو animals ہیں تو وہ water میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس آکسیجن ایک ایسا chemical ہے جو کہ ہر ایک organisms کو اس کی ضرورت ہے اور organisms جو ہوتے ہیں جو land organisms ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اس میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آکسیجن جو use کرتے ہیں تو وہ air سے لیتے ہیں ٹھیک ہے لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو water جیتے ہیں organisms ہیں like fishes ٹھیک ہے تو water جو ہے water میں ہی ہمارے پاس water کے فرمولے میں ہی ہمارے پاس کیا ہے آکسیجن موجود ہے کیا کہ آکسیجن water جو ہے تو وہ hydrogen and oxygen سے بنا وای ٹھیک ہے تو oxygen اوڈر سے وہ لے رہے ہوتے ہیں animals get oxygen from the plants plant plant produce oxygen تو اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے photosynthesis کس چیز کے لئے پلانٹ اپنا خوراک خود تیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو glucose بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے پلانٹ بنا رہا ہے اس کے ساتھ اوکسیجن بھی بنتا ہے تو پلانٹ کو تو صرف glucose کی ضرورت ہے پلانٹ وہی glucose اپنی growth کے لئے استعمال کرتا ہے اپنے selectivities کے لئے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور جو oxygen اس کے ساتھ پروڈیوز ہوا ہوا ہے تو پلانٹ کو اس oxygen کی ضرورت نہیں ہے تو وہ liberate کرتا ہے environment میں اور جو organisms ہوتے ہیں وہی environment سے اسی oxygen کو اپنے لے through respiration جو استعمال کر رہے ہوتے ٹھیک ہے animal produce carbon dioxide plant کو بتا ہوں تو یہ ایک دوسری پہ independent ہے for example جب photosynthesis میں oxygen produce ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ exhale کرتا ہے اور وہ oxygen ہم استعمال کرتے ہیں respiration میں اب جب ہم respiration کرتے ہیں تو ہم سانس باہر نکالتے exhale کرتے تو ہم کون سا گس باہر نکالتے ہے carbon dioxide very اس کو اپنی photosynthesis کے لیے photosynthesis میں استعمال کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ as long as there are a lot of animal and planting close together there is enough oxygen and carbon dioxide this is that is because animal breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide plant take carbon dioxide and release oxygen ابھی different animals or different plants جو وہ ایک جو انیمال اکسیجن کو کیا کرتے ہے سوری carbon ڈاکسیجن کو exhale کرتے ہے اور oxygen کو inhale کرتے ہے اور جو plants ہیں تو plant carbon ڈاکسیجن کو inhale کرتے ہے اور oxygen کو exhale کرتے ہے تو ایک دوسری پہ independent ہے ٹھیک ہے یہاں بک پہ جو ڈاگرام ہے اس کی طرف دیکھے plant produce oxygen as a by product of photosynthesis جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ oxygen جو ہے تو وہ produce ہوتا ہے as a by product کس چیز میں photosynthesis میں اور exhale کرتا ہے وہ liberate کرتا ہے اور animal جو ہے take in oxygen oxygen کو اپنی body میں اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے through respiration ٹھیک ہے پھر اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیا ہے کہ animals release carbon dioxide to animal تو وہاں پہ exhalation کرتا ہے carbon dioxide کی جو ہماری body کو کی ضرور ہے نہیں تو وہ carbon dioxide plant utilize کرتا ہے پہ 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 سیمپل تو یہ ہمارا ایک بہت ہی important کہ اگر پلانٹ جو ہے اگر وہ carbon dioxide کو exhale وہ انہیل نہ کرے تو environment میں اس کا مقدر کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کیا ہے environment جو کافی زیادہ گرم رہتا ہے ایف 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 کرتا ہے مطلب ہمارا area ہے تو کافی زیادہ جگہوں کو ایف 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 یہاں پہ دوسرا topic ہے یہاں پہ adaptation کا مطلب ہوتا ہے کہ جو organisms ہیں تو وہ earth کی different areas میں رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ organisms جو ہے تو water میں رہتے ہے کچھ organism land میں desert area میں رہتے ہے کچھ polar regions میں رہتے ہے کچھ برف والی areas میں رہتے کچھ plane regions میں رہتے کچھ forest میں رہتے ہے کیونکہ ہمارے پاس desert والی animals ہیں تو وہ برف والی areas desert میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کی body adopted نہیں ہے کہ وہ desert کے بجائے arctic region میں رہے تو یہاں پہ آپ کو جو topik دیا adaptation اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ life کی وہ changes جس میں organism اپنے آپ کو better suit کرتا environment میں ٹھیک تو وہ وہی ہی stable ہوتا ہے وہ ایڈاپٹیڈ ہو جاتا ہے پھر وہ ہی اس ایڈاپٹیڈ ہوتا ہے دوسری areas میں وہ پھر نہیں رہ سکتا ہو سکتا ہے کہ اس ایڈاپٹیشن میں help کرتا ہے اس کی جو food ہوتے ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو help کرتا ہے یا اس کی essential needs survival کی تو وہ وہاں پہ فلفل ہوتی ہے تو اس لئے وہ دوسری علاقوں میں دوسری areas میں جانے سے grace کرتے ہے یا نہیں جا سکتے ادھر ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے لئے ٹاپک ہے adaptation adaptation کا مطب کہ living things are always changing to give themselves the best chance of survive however it is not an سے وہ change لا رہے ہوتے ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنے changes کے طرح اپنی survival کو best بنائیں کسی area میں ٹھیک ہے اور یہ changes ہوتی ہے تو یہ individually نہیں ہوتی یہ different generations میں پاس ہوتا جاتی ہے ایک generation سے دوسری میں دوسری سے دوسری میں تو یہ individual نہیں ہوتی یہ group کے فورم میں ہوتے کسی بھی organisms کا جو group ہوتا ہیں جو families ہوتی ہے تو انہی میں یہ generation میں یہ پاس ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے the animals that best suit their environment are mostly like to survive long enough to reproduce اب ہمارے پاس اگر for example جو polar bears ہے اگر وہ polar regions میں برف والے علاقوں مل رہا ہے جو اتنی بھی shelters وغیر وہ وہ پہ 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 جاتی ہے تو وہ وہ پہ ریپروڈکشن بھی کر سکتا ہے وہ اپنا آف سپرنگ بھی پیدا کر سکتا ہے تو وہ اپنے جنریشن کو اپنے آپ کو نیکس جنریشن میں اور پہ 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 چکا ہوتا ہے ٹھیک اچھ اچھ فور اگزامپل انہوں نے بہت ہی پیاری سے اگزامپل دی ہے آپ کو butterfly کی the green butterfly that live in the rain forest and more likely to survival longer than the purple butterflies this is because the green butterflies will be harder to spot than the purple one so animal that eat butterflies will یہاں بہت انٹرسٹنگ سا ایک example یہ ہے آپ کو بٹر فلائز کی example بٹر فلائز کی example میں آ رہا ہے کہ ایک انہوں نے بتا رہا ہے کہ ایک green کلر کی butterfly ہے اور ایک ہمارے پاس purple کلر کی butterfly ہے جو کہ rain forest areas میں زیادہ ہوتے جیسے ہی butterfly leaves پہ بیٹھتے ہیں تو فور example وہ ہمارے پاس جو جتنی بھی birds ہوتے ہیں تو آکھے purple کلر کے butterfly کو کھا رہے ہوتے کیوں کیونکہ green تو کلر بھی green ہے butterfly کا اوپر سے جو plant ہے اس کا کلر بھی green ہے تو وہ تو تو یہ بھی ہے گرین کلر کی تو رہا ہوتا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو پرپکر کے butterfly وہ ختم ہو جاتے ہیں اور green والے کیوں ختم نہیں ہوتے کیونکہ مطلب وہ ایسے ہوتے ان areas میں ٹھیک ہیں وہ پرانس پہ تو وہ کیا کرتے جو green والے butterfly تو وہ بہت مشکل سی نظر آت ہے کیونکہ leaves کی کلر بھی جو ہے گرین ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو butterfly کی کلر ہے تو وہ بھی گرین ہوتی ہے تو مشکل سے وہ نظر آتی ہے مشکل سے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ here are some more some more way in which animal have adopted to help them survive یہاں پہ پہ نوی بوڈی لینگویج جو ہے تو بوڈی کی جو فیچرز ہے تو وہ بہت زیادہ help کرتی ہے ایڈاپٹیشن میں ڈیفرن ارگنزم کی جو پولر بیرز ہے ٹھیک تو وہ برف والے ایرز میں کیوں رہتے ہیں وہ بہت cool کلائمیٹ میں رہتے ہے جو برف والے ایرز ہوتے کیوں کیونکہ ان کی جو فر ہوتی ہے ٹھیک تو یہ ان کو گرم رکھتی ہے اگر آپ یہ پولر بیرز کو لے جائیں ڈیزٹ والے ایرز بے تو آپ لوگ خیال میں ہمارے پاس جو پولر بیرز ہے تو کیا وہ اس گرم تمپریچر کو اتنے فر کے ساتھ وہ ایڈاپٹ ہو سکتا ہے ادھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تمپریچر ڈیزٹ کا ہائی ہے اتنا ہائی ہے اوپر سی ان کی جو باڈی ہے جو فیچر جو فر ہے تو وہ تو اس کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو وہ مر جائیں گے تو فاکس جو ہے گرو ایڈیفرن کلر کورٹ دیپنڈ اون بچ سیزن ایڈیفرن ایڈیفرن دیپنڈ 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 دیر انویرمنٹ سو دی کن ناٹ بی سین ایزی بائی دیپنڈ ابھی مطلب یہ ہے کی جو آرٹک ایڈیفرن پولر بی جو سنوی ایڈیفرن ہوتے ہیں وہاں پہ جو فاکس پائے جاتے ہے تو وہ اپنا جو سکین کلر جو کوٹ کلر ہے تو وہ چینج کر رہا ہوتا ہے اب وہ چینج کرتا ہے جس سیزن آ رہا ہوتا ہے تو سیزن کے ساتھ اس کا کوٹ کلر بھی چینج ہوتا رہتا ہے بہت انٹرسٹنگ سا ہے کہ جیسے ہی سیزن چینج ہوتے ہیں سیم اسی طرح ان کا کوٹ کلر ہے تو وہ بھی چینج ہوتا ہے اب یہ کوٹ کلر چینج کیوں ہوتا ہے تو ان کو دکھنے میں یا ان کو شکار نہ بنا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے دیفرن پروڈیٹر سے مطلب یہ چینج جو یہ لانے پڑتی ہے یا یہ ہو جاتے تو ان کی بوڈی ایڈاپٹیڈ ہے اس ایریا میں دیفرن کوٹنگ کلر کی چینج کیلئے کہ وہ اپنے آپ کو دیفرن پروڈیٹر سے پروٹیکٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو ایڈاپٹیشن ہی مطلب اب دیکھیں کہ جو کیمل ہے تو وہ ڈیزرٹ ایریا میں ہوتا ہے کیونکہ ڈیزرٹ ایریا میں جو بوڈی ہے تو ایسے ایسے ایڈاپٹیڈ ہے کہ وہ اپنی بوڈی میں بہت زیادہ وارٹر کو سٹور کر سکتا ہے کیونکہ وہاں پر وارٹر کی شارٹیج ہوتی ہے رین فال نہیں ہوتی وہاں پر ایسے ایریا ہوتے ہی نہیں ہے تو وہ اپنی بوڈی میں وارٹر کو سٹور کر سکتے اب پولر بیرز تو نہیں کر سکتے یا فوکس تو نہیں کر سکتے تو ان کی بوڈی ایڈاپٹیڈ ہے اس ہائی ٹمپریچر کو ٹولریٹ کرنی کی لئے سمجھ رہی آپ کو تو یہ ایڈاپٹیشن ہے جو انوارمنٹ میں بیسٹ چینج کے ساتھ اپنی بوڈی کو سوٹ کرتا ہے اس ہی ایڈاپٹیشن کہتے ہیں سمجھ رہی آپ کو تو آج ہم نے جو ٹاپک پر ایک اکسیجن تھا ٹھیک اور ایک ایڈاپٹیشن تھا تو آپ لوگوں نے ایڈاپٹیشن اور اکسیجن کو چار پانچ دفعہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس کو سمجھ نہ ہیں اور اپنے پرنس کے سامنے بیٹھ کے ایڈاپٹیشن کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں اور اکسیجن کی امپورٹنس جو ہے تو اپنے پرنس کے ساتھ ڈسکس کریں ٹھیک ہے ڈسکس مچ اللہ حافظ اپنے دیر صرف خیال رکھیں